اچھا عارفین 29.26 فیصد یہ مہنگائی کا ایک نیا ریکارڈ بن گیا ہے اور میں صرف یہ ارز کر دوں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت سے موازنہ کیا جائے تو اس وقت 8 فیصد مہنگائی تھی یعنی ہر مہینے سے موازنہ ہوتا ہے یعنی معاشری طور پر یہ کرائٹیریا رکھا جاتا ہے تو یہ ریکارڈ بن گیا ہے اور ابھی بجلی قیمتیں حالی میں بڑی ہیں پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے اور کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی کیا اثرات ہوں گے اس کے اثرات یہ ہوں گے ظاہر ہے کہ غریب طبقہ جو پہلے ہی عدمرہ ہو چکا ہے وہ اور لبے جاں ہو جائے گا لبے دم ہو جائے گا امیر جو ہے وہ اور مسٹنڈا ہو جائے گا آئی ایم ایف کے اوپر رکھ کر کے عوام کا کچھومر نکالتے چلے جائیں گے نکالتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ اپنے آقاؤں کا آخری فرمان بھی ہم پر نافذ کر دیں باقی وہ جو صدیر جاننے کا مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ اب عوام میں شہور آ چکا ہے مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ وہ عوام جو ہیں وہ اٹھ کر کے ریزنمنٹ دیں گے مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ اعتصاب کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے بھائی میرے بات یہ ہے کہ یہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں تیس ہزار ووٹوں سے جیتی ہے پانچ ساڑھے پانچ لاکھ ووٹرز کے حلقے میں پی ٹی آئی کے محمود مولوی کو کراچی میں اینے ٹو فورٹی فائی میں تیس ہزار ووٹ ملے اس کا مطلب ہے کہ کتنے فیصد لوگوں نے اپنے آپ کو ایر ریلیونٹ کر لیا اس ایک گندے نظام کے اس ایک بدبودار انتخابی سسٹم سے لوگوں کی ایر ریلیونٹس ہر گزرتے دن اور گھنٹے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی پروگرام کے شروع میں چلایا تھا نا ساؤنڈ بائٹ نواز شریف کا شہباز شریف کا مریعہ مورنگزیب کا میرے خیال ہے اس کے بعد اگر ہم تینوں اٹھ کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تو بھی ضرورت نہیں تھی پروگرام کرنے کی اس لیے کہ یہ ہمارے اس گندے ناپاک نظام کا اس سے اچھا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا جب آپ اقتدار سے دور ہوتے ہیں تو آپ کو ایسی لال گلابی باتیں سوچتی ہیں جب عمران خان اقتدار میں نہیں تھے پہلے تب عمران خان بھی ایسی خوبصورت باتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی عوام کو رجھانے کا کام کیا کرتے تھے پھر وہ بتاتے تھے کہ پاکستان میں کیا کیا گن ہیں پھر وہ بتاتے تھے کہ ہم کیا کیا کچھ بحیثیت مجموعی حاصل کر سکتے ہیں لیکن جب عمران خان کو اقتدار نصیب ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پھر عمران خان نے ہر وہ کام کیا جس کا کبھی ان کو خواب بھی نہیں آیا ہوتا تھا عمران خان درقیقت یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے عمران خان کے کندے بے رکھ کر کے کام ہو رہا ہوتا تھا اور دستخط کے لیے دھائرے عمران خان صاحب کا روخ روشن تھا آج عمران خان صاحب کو وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں اب وہ بتا رہے تھے کہ مجھے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہا تھا اب وہ بتا رہے تھے کہ ہم ربر اسٹیم تھے حالانکہ ہم تو دیون سے جانتے تھے کہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے ہم اچھی طرح جانتے تھے اور اپنے پروگرام میں بھی ہم یہ کہہ رہے تھے ہم آج بھی جانتے ہیں کہ یہ حکومت شہباز شریف کی نہیں ہے آئی ایم ایف کی حکومت پہلے بھی تھی آئی ایم ایف کی حکومت اب بھی ہے پہلے جو ہے وہ ان کا عمران خان صاحب کی شکل میں ہم پر فرمان نافذ ہوتا تھا اب شہباز شریف کی شکل میں ہو رہا ہے ایک بار پھر نمبر وان